نمازکار آپ کے ساتھ میں انامی کا عجیم شروع کرشی قانونوں کے خلاف چڑھا سنگرام جاری ہے ایک اور کسان جان نئی نئی رنیتی بنا کر سرکار کو منانے کی کوشش مجھوٹے ہیں تو دوسری اور وپکش بھی سرکار کو گھرنے کا موقع نہیں چھوڑنا چاہتے سنسد سے لے کر سڑک تک وپکش کی نیتا کرشی قانون کے خلاف حلہ بول رہے ہیں اسی کو لے کر کسانوں کے سمرتن میں آج وپکشی نیتاؤں کا یہ کدل جنتر منتر کے لیے نکل چکا ہے سڑک سے سنسد تک بوال دکھرائے کسان آندولن کو لے کر وپکش مکھر ہو گیا ہے اپنا پرمک خطیار بنا لیا سرکار کو کڑ گھرے میں کھڑا کرنے کے لیے گھیرنے کے لیے کسانوں کے واسطے وپکش جنتر منتر کے راستے کہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہے یا کسانوں کے حق کی آواز ہے اس میں کوئی شد سیاست نہیں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے اس میں شد سیاست یا پھر وپکش اپنی بھومی کا آدھا کر رہا ہے سرکار پر دباؤ بنانا چاہ رہا ہے کہ اگر کسان نہیں چاہتے تو آپ تینوں کرشی کانون واپس لیجئے کسان آندولن آٹ مہین سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اس آندولن کو چلتے ہوئے لیکن ابھی تک یہ آندولن لگتار جاری ہے اس کا کوئی انتم چھوڑ نہیں دیکھ رہا ہے کانتہین سڑک کی طرح یہ آندولن ہمیں نظر آ رہا ہے کس طرح سے اس آندولن کے سمادھان تک پہنچنا جائی ہے ایک اہن سوال تو ہے ہی لیکن اب کسانوں کی روزانہ نئی رن نیتیوں کے ساتھ وپکش کی بھی روزانہ کی نئی رن نیتیا بننی شروع ہو گئی ہیں کسانوں کے لیے کسان آندولن کے لیے وپکش نے سرکار کو لگتار گھرنا شروع کر دیا ہے آنے داتاؤں کے نام پر وپکش اپنی بھومی کا آدھا کر رہا ہے یا پھول آن راج نیتی آپ دیکھ رہے ہیں وپکش اور وپکش کی اپنی بھومی کا میں دیکھ رہے ہیں یا پھر شدہ سیاست ہو رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے دراصل جو سنگرام چڑھا ہے تین پرشی کانونوں کے خلاف وہ لگتار جاری ہے کسان نئی نئی رن نیتے بنا کر سرکار کو منانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں کہ اب مان جائے گی سرکار تب مان جائے گی سرکار اور اسی بیچ وپکش بھی سرکار پر اور اللہ بول لے کا کوئی موقع چھوڑتا ہوا نظر نہیں آرہا باقیوں کے راستر پروکتہ سوامیندر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوامیندر نمسکار ایک بار پھر بہت سواغت ہے آپ کا آرینہ نیوز پر نمسکار جی سرکار کو منانے کا آپ کیا نیا پلان ہے دیکھیں نامکہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگتار کسان جو ہے آٹھ مینے سے اندول کر رہا ہے اسی دوران اب جو ہے اب کسان جو ہے اس وقت جو ہے اپنی سنسٹ چلا رہا ہے ایسے ہم سرکار کو یہ سمجھانے کے ہم خوشش کر رہے ہیں کہ مانے سانس جو آپ دیش کی سب سے بڑی پنچائیت کے اندر جا کے دیش کے جو نیتیاں بناتے ہیں وہ نیتیاں کو بناتے ہیں آپ کو جنت کا کھا رکھنا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو ہے کسان سنگٹھندو ہے بھار سے چل کر آرہے ہیں مدی پردے سے آرہے ہیں اڑیسان سے آرہے ہیں آندرہ سے آرہے ہیں تیلگانہ سے آرہے ہیں یو پی سے آرہے ہیں بہار سے آرہے ہیں پنجاب، حریانہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو اگرنی بھومی کامے ہیں تو یہ تمام جو باتیں ہیں آج دیش دیکھ رہا ہے دیشی جنتہ دیکھ رہے ہیں اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ کسان کس طریقے سے ششتہ چار پورن طریقے سے اپنی سنسل چلا رہا ہے کسی پرکار کا گتی روض نہیں ہو رہا لوگ باتوں کو تتھیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا پیچھے دور کسانوں نے کشی منتری تک کا ستیفہ لے لیا اپنی سنسل کے اندر کشی منتری نے بھی نیتکتہ کے ادار پر اپنی گلتیوں کو سرکار کرتے ہوئے جو ہے جو ہے اپنا ستیفہ دیا کسان سنسل کے اندر تو کیا دیش کی جو سب سے بڑی پنجائت ہے جس کے برکوش سامنے ایک کسان جو ہے ایک صحیح دسٹانٹ دکھا رہا ہے ایک نیا رکھ دکھا رہا ہے اس سے سبق لینے کا سرکار کو کیا جو ہمت نہیں بن پاری تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جو ہے بپرکشی نیتہ جو ہے جو سنسل ہے پیچھے دور آپ نے دیکھا ہوگا کانگر سے بھی چل کر آئے عام آدمی پارٹ سے چل کر آئے آج بھی کچھ سنسل جو ہے کسانوں سے ملنے آ رہے ہیں اور جو سنسل یہ پرنالی ہے جس کے جو کس پرکار سے سنسل کو چلاتے ہیں کیا وہ دیش کی جو سنسل چلانے کا تک ہے اس سے بھین تو نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے آ رہے ہیں کہ واقعی کسان جو ہے اسی سنسلی پرنالی کو صحیح سری کے سے انجام دیتے نظر آ رہے ہیں جس کے جو ہے ہمارے نیتی کاروں نے کلپنا کی ہوگی تھی کہ آن بھوشے کے اندر جب دیش آزاد ہوگا اور دیش کی اپنی پارلیمنٹ ہوگی تو اپنی پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے لیے لوگوں کے دوارہ جو بلیے جائیں گے ان بلوں کے اوپر ان نیوم کے اوپر جو سنسل جو ہے صحیح تھی کہ کاروائی کرتی نظر آئے گی جو کی ہمیں اپنی سنسل کے اندر ہوتا 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 وہ نظر نہیں آ رہا ہے آج دیش کی سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ کسانوں سے سبق لے کر جو سرکار جو کانونوں میں پھر بدل گیا خاص کر کے ایشنسل کومیٹی ایکٹ کو جو سرکار میں کالا بزاری ایک کانون کو کالا بزاری روکنے ایک کانون تھا اس کو گلت نیچے ویقارن آج کالا بزاری کو بڑھاوات دینے ایک کانون نہ دیا ہے اس کو سب سے پہلے تو اسی کانون کو روکنے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اہم سوال پوچھنا ہے ذرا اپڈیٹ لے لوں پہلے ہمارے سمفردہ راجہ پٹل سے پھر آپ کے پاس لوٹ رہی ہوں راجہ کسانوں کے ناؤں میں وپکش سوار ہو رہا ہے کیا جنتر منتر پر آواز مل رہی ہے آپ کو راجہ چلے نا ہی سن پر سوامی اندر جنتر منتر پر وپکش کڑی دلوں کے نیتہ پہنچ رہے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کا منچ ہے وپکش کا منچ ہے وپکش کا سپورٹ آپ کے لئے فائدے مند ہے کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا خازہ نقصان ہو رہا ہے دیکھیں پکشو یا پکش کی بات نہیں ہو رہی آج دیس کے لوگوں کی جنتر کی آواز اٹھانے کی بات ہو رہی ہے اور میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں آج چھے طریقوں جو کسان جو ہے ایشنشل جو ایم ایس پی کا جو ہے جو قانون ہے اس کا پرستاف پارید کرنے جائیں گے آج کسان پارید کریں گے ہاں ایم ایس پی پر پید ہونی چاہیے اور تمام وہ دل سمجھیں گے آکر جو بپکش میں ہے کہ ایم ایس پی کی خرید گرانٹی کیوں جروری ہے کیا یہ راشتیت میں ہے کسانوں کی اتنی ہے دیش اتنی ہے اس بات کو سمجھا جائے گا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کسان سنجانے میں شکشیں ہوں گے وہ بتائیں گے کس پرکار سے جو کسان محنت کرتا ہے دیش کا جو بپاری محنت کرتا ہے بپاری کو ایمار پی کے اوپر اپنا پردکٹ ہے بیچنے کا ادھکار ہے پر کسان کو جو ہے نیونتن سمرتن ملے کا بھی بھارت میں اجاد دیش میں ادھکار نہیں ہے وہ ادھکاری کے لڑائی لڑ رہا ہے کہ جو آدمی دن رات دھوپ میں برسات میں سردی میں آندھی میں توفان میں محنت کر کر دیش کا پیٹ بھنے کا کام کرتا ہے اس کے بیجیز اس کی محنت کا بھی کہیں ملانکر نہیں کیا گیا اگر اس کو واسطہ میں اس کا ادکار دینا ہے تو دیش کے نیتی کاروں کو سمجھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں کسان کو ایم ایس پی پر خرید کی گرانٹی دینی ہوگی اس کے اوپر کسانوں نے ایک مسودہ تیار کیا ہے کہ ساری فصل سرکار نہیں خریدے گی ہم سرکار کے پر کوئی پرتیبند نہیں لگا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ویپاری اگر کسان کا اتفاد دینا چاہے گا اس کو ایم ایس پی کے قانون کا انوپالن کرنا ہوگا یعنی کہ اگر سرکاری جنسی خریدتی ہے جس بھاہ پر میریم سمرتر مولے پر اسی سمرتر مولے سے نیچے اگر کوئی دوسرا بیپاری خریدنے کی کوشی کرتا ہے دھاندلی مچانی کوشی کرتا ہے اس کے اوپر قانونی پرکریہ ہونی کی ہے اس کے اوپر ڈنٹ کا پردھان ہونا چاہے جس پرکار سے ایک اوبھوکتہ کو ایم ارکی سے ادھی کوئی دکان در سمان بیچتا ہے تو اس کو جو ہے سجا کا پردھان ہے جرمانے کا پردھان ہے یہ ویسے ہی ہوگا جیسے ایک اوپرکتہ کو سرکشن ہے ایسے ہی ایک اتفادت والے کسان کو بھی سرکشن کی بات ہو رہی ہے تاکہ اس کو تھکا نہ جا سکے آپ کو معلوم ہی ہے کسان کی استطیق کیا ہے بھار بھارت کے اندر سارے تین لاکھ سے زیادہ کسان کسان جو ہے آتم ہتیا کر چکے ہیں کسان کو اس کا لاغت ملے ملا ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسان آتم ہتیا جیسا جو ہے رستہ اپناتا یہ تمام نیتی کاروں کی گلتی کا ہی کھامی آجا ہے کہ آج کسان جو ہے سب سے بڑی تعداد میں پورے دنیا کے اندر بھارت کے اندر سب سے بڑی تعداد میں کسان اگبار اور روکلو راجہ پٹیل کے پاس شاید کچھ اپ ڈیٹ ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سمجھتا جڑے ہیں راجہ کوئی خاص اپ ڈیٹ راجہ پٹیل آواز مل رہی ہے میری آپ کو راجہ سن پا رہے ہیں کیا آپ مجھے بلکل دیکھیں آنا میکا میں آپ کو بتا دوں کہ تمام جو بپکشی دل کے نیتا ہے وہ ساپ طور پر جنتر منتر پہنچ چکے میں آپ کو بتا دوں کہ چودہ بپکشی دل کے جو نیتا ہے ہلو ہلو جی ہلو بولیے ہلو جی جی ہلو بلکل دیکھیں آنا میکا میں آپ کو بتا دوں کہ بپکش کے جو نیتا ہے وہ جنتر منتر پہنچ چکے ہیں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ساپ طور پر راحل گاندی بھی کہیں نہ کہیں بس میں سوار ہو کر جنتر منتر پہنچ چکے ہیں جس طریقے سے لگتار سب سے خبریں آ رہی تھی کہ آج چودہ بپکش کے جو نیتا ہے بپکشی دل ہے وہ کسانوں کے سمرتھن میں جنتر منتر پہنچ چکے ہیں اور ساپ طور پر اب جو جانکاری ہے کہ جنتر منتر پہنچ چکے ہیں ساپ طور پر راحل گاندی بھی کہیں نہ کہیں بس میں سوار ہو کر جنتر منتر پہنچ چکے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ لگتار بپکش راجی سوا کی بات کریں لوگ سوا کی بات کریں لگتار بپکش ایکٹیب موڈ میں نظر آ رہا ہے سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آج جنتر منتر پر بپکش کے بڑے نیتا پہنچ چکے ہیں چاہے آردی جی کے بات کر لی جائے یا پھر ڈی ایم کے کی ٹریمیل کانگریس کے تمام جو بڑے سانسد ہیں راحل گاندی کے ساتھ جنتر منتر پہنچ چکے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ لگتار جس طریقے سے راحل گاندی کی ہم بات کریں پہلے ٹیکٹر پر سوار ہوکا سنسد بھون پہنچے تھے پھر سائیکل پر سوار ہوکا سنسد بھون پہنچے تھے کسانوں کے سمرتھر میں اور آج جنتر منتر راحل گاندی پہنچ رہے ہیں سابط اور پاس جس طریقے سے لگتار بپکش اپنی اہم بھومی کا نیواتے ہوئے نظر آ رہا ہے لگتار کسانوں کے پکش میں کئی نہ کئی بات چیت لوکسوا کی بات کریں راجسوا کی بات میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پر اب جو جانکاری ہے کہ تمام جو بڑے نیتا ہے وہ جنتر منتر پہنچ چکے ہیں کسانوں کو سمرتھن دینے جی ایک بار پھر لوٹریوں میں آپ کے پاس سوامی اندر سنا آپ نے اب آپ سمجھ گئے کہ کسانوں کی نام میں بپکش سوار ہونا چاہ رہا ہے کیا کیوں پوچھا ہم نے کی منچ آپ کا ہے پنچ ان کا ہے جی انامی کا جی دیکھئے بپکش جو ہے کوئی بیدیشی سکتی نہیں ہے دیش میں نروانچس ماننے سانسد ہے تو کیوں ہی منچ پر جگہ دیتے ہیں تو آپ منچ پر جگہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ پھر مائک کیوں نہیں دے رہے ہیں چٹ بھی آپ کا پڑھوئی آپ تھا انام نے کہا جی میں بتا نہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے امازم سے سنیو کسان مورچہ نے ایک فیصہ لیا تھا جس میں دیش کے تمام کسان سنگردھن کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کو آپ کے اسی فیصلے کو میں question کر رہی ہوں آپ کے اسی فیصلے کو میں question کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اپنا ایک ہاتھ تب ہی کٹ لیا کہ وپکش کا سپورٹ نہیں چاہیے اب جب وپکش خود بخود سپورٹ کرنے پہنچ رہا ہے جنتر منتر پر جو کہ بہت پہلے سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ لوگوں نے سپورٹ لیا بھی ہے آپ مانے یا نہ مانے جنتر منتر پر جب وپکش پہنچ رہا ہے آج آپ کہہ رہے کہ وہ کوئی ویدیشی طاقت نہیں ہے تو منت پر مائک دینے سے کیا گھو رہے تھی پھر آپ کو آپ نے یہ فیصلہ ہی کیوں لیے جب ویدیشی طاقت نہیں ہے تو دیش کا اندولن تو دیش کا ہوا نا سر دیکھیں میں وہ ہی بتا جانا چاہتا ہوں انامی کا جی آپ کے مادر میں کلیر کرتا ہوں ماملے کو کسان جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے سانسدھ ہیں آپ سانسدھ کے اندر جا کے بات اٹھائیں آپ دیش کی ویدانسہوں میں بات اٹھائیں کسان اندول لڑے گا آپ کسان کی بات کو آپ اندر پہ ہر ایک کے اپنے اپنے کریکٹر ہیں کسانوں نے بات ٹیر کر لی ہے کہ ہم دیش کے اندر رائنیتی کے اندر جو نئی الگ جگہنے کا کام کریں گے پر رائنیتی کا حصہ نہیں ہوں گے یعنی کہ جو رائنیتی لوگ کرتے ہیں اور جو رائنیتی آپ کی بانگوں کو لے کر آپ کی اندولن کو لے کر ہم آپ کی بھاگیاں کو سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کعیانہ داتاؤں کو کھو دیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا پریشانیاں جھیل رہے ہیں ابھی بھی جیل رہے ہیں جیلتے آئے ہیں اس اندولن میں لیکن یا تو آپ ایک لائن رکھیے اپنی یا آپ دو پٹریوں پر سوار ہو کر دونا اوپر سوار ہو کر چلنے کی کوشش کریں گے تو اندولن ڈوب جائے گا آپ وہی کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز وپاکش اٹھائے لیکن وپاکش کو آپ منچ پر موقع نہیں دے رہے ہیں آپ کے ان دونوں چاہتوں نے آپ کو کیا بنا دیا یا سیاسی اندولن کیا کہہ رہے ہیں سرکار کسانوں کا آپ نے چولا اوڑ رکھا ہے یا تو آپ کسان بن کر اندولن کیجئے یا آپ وپاکش کا سپورٹ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھوتے اندولن جیتیں گے سرکار سے مانگے بنوائیں گے تو وہی کیجئے جو آپ ڈیون سے کر رہے تھے لیکن اب آپ وپاکش کا سپورٹ لے رہے ہیں تو کھل کر اس بات کو کہیئے کہ ہماری بات سرکار نہیں مان رہی ہے اس لئے ہمیں وپاکش کا ساتھ چاہیے وہ صدن کے بیتر ہماری آواز اٹھائے اس لئے یہ کہیئے نا انامکاج میں بتاتے نہ چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مہاتیم سے جو سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ کسان ہیں تو کسان بن کے کام کیلئے ہم بلکل کسان بن کے ہی کام کر رہے ہیں ہم نے اپنی سنکھیا بلکہ کہیں بھی درگیوک کرتے کہ آپ کو نجھ رہے ہیں دیش کی اندر ستر پرتیشتر سے عوادی یعنی کی لگ بک 80 سے 90 کروڑ کی سنکھیا کسان ہیں اور کسان کبھی بھی اوڈنڈی نہیں نجھ رہے گا ہم نے کام جنتر منتر آکے بھی بات رکھنا چاہتے ہیں سنکھیا بلکہ دار پر نہیں اوڈنڈ کی بات کہاں سے آگئی سر سوال نہیں سمجھ رہے ہیں سر سوال نہیں سمجھ رہے آپ اسی پٹری پر رہی ہے جہاں پہ ابھی ٹرین چل رہی ہے سر سوال نہیں سمجھ اوڈنڈ کس کو کہاں نہ تو یہاں وپکش کی بھومی کا اوڈنڈتا والی ہے نہ آپ کی اوڈنڈتا والی ہے نہ سرکار کی اوڈنڈتا والی ہے اوڈنڈتا پہ تو سوال بھی نہیں تھا سر میرا میرا سوال بس یہ ہے کہ وپکش جنتر کی آواز کو اٹھانی کے لیے ہے سرکار اگر کئی نہیں سن رہی ہے کہیں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں پہ وپکش اپنی بات رکھتی ہے ڈیوان سے آپ لوگوں نے کہا ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے بھئیہ نہیں چاہیے آپ اگلے مہینوں آگے بڑھتے رہے کسی نے بھی شروعات میں آپ کو نہیں کہا گیارہ دور کی وارتہ ہے بھی ہوئی سرکار کی طرف سے لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے لگتار کئی مہینوں سے کہا جا رہا ہے گیارہ دور کی وارتہوں کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سی آسی آندولن ہے کیا کسان سمجھ رہی ہے کیوں کہا جا رہا ہے جب سرکار آپ کو کسان ہی نہیں مانے گی تو آپ کی مانگے کیسے مان لے گی سر پھر تو یہ کیا چل رہا ہے پھر یہ آندولن کیوں اور اس کا مطلب کیا ہے جی انامکہ جی انامکہ جی انامکہ جی بات کو میں سمجھانی کوشی کر رہا ہوں کہ کسانوں نے ایک بات کو بھلی بات ہی سمجھ گئے ہیں کہ ہم کسان ہیں اور بپکش بپکش ہے بپکش اپنا کام جو ہے ویدائی کا میں جا کر یعنی کہ لوگ سوا میں یا راج سوا میں اور ویدان سوا میں جا کر اپنی بات جو ہے کسانوں کی رکھے نہ کہ وہ ہمارے منچ پر آ کر ہمارے بیچ میں آ کر اپنی چودر جمانے کی کوشی کریں ہم کسی کو یہاں پر چودر نہیں دینا چاہتے جو جنتر منتر پر گئے ہیں ان کا کیا کریں گے ابھی جو جنتر منتر پر پہنچے ان کا کیا کریں گے آپ دیکھیں وہی جو ہم نے پورم میں سب ساتھ کیا کہ آپ آئیں آپ کا سواگت ہے ہماری جو کریں پرنالی اس کو آپ دیکھیں سمجھے یہاں سے کہاں سواگت کیا آپ نے سر اوپرکاس چوٹالا کو تو مائک بھی نہیں دیا آپ لوگوں نے پھر سواگت کی بات کرتے ہیں رکھئے میں تو آپ کی مدد کی بات کر رہی ہوں سر جس طرح کے سرکار سے اس طرح سا آز بہنچائیے کھالی مائک لے کر ہی آپ بڑے نہیں بند سکتے ہیں ہماری بات آپ چھیک ہے چھیک ہے یہ آپ کا سواگت ہے آپ جائے صدن میں ہمارے لئے آواز اٹھائیں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں لیکن منچ نہیں رہیں گے منچ بھی نہیں ملا پنچ بھی لگ گیا یہ کیسی سیاست ہے شد سیاست نہیں تو کیا نکالتے ہیں لگاتار آج بھی کئی نہ کئی کسان سمرسن سے پہلے تمام بھی پکشی نتاؤں کی میٹنگ ہوئی ہے ٹیول پر بیٹھے ہیں اس کے بعد چارچہ ہوئی ہے کہ سرکار کو کس طریقے سے لوگ سوا اور راج سوا میں گھرنا ہے لوگ سوا بارے راہول گانڈی یہاں پر جس طریقے سے سنچد بھون میں ٹیکٹر لے کر پہنچ تھے ہیں اس کے بعد سائیکل مارچ نکالتے ہیں لگاتار آج بھی کئی نہ کئی کسان سمرسن سے پہلے تمام بھی پکشی نتاؤں کی میٹنگ ہوئی ہے ٹیول پر بیٹھے ہیں اس کے بعد چارچہ ہوئی ہے کہ سرکار کو کس طریقے سے لوگ سوا اور راج سوا میں گھرنا ہے لوگ سوا بارے تک جس طریقے سے لگاتار کونگریس ایک اہم بھومی کا نیواتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے سبھی بیبکشی دلوں کو ایک جوٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں راہول گانڈی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں بہت بڑی بات انمیکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں تمام جو بڑے چہرے ہیں الگ الگ دلوں کے وہ کہیں نہ کہیں سامول ہے وہ کسان آندولون میں سمرتن دینے پہنچے ہیں تو ساب طور پر سرکار کو پوری طریقے سے گھیرہ بندی گھیرنے کی یہاں پر کوشش ضرور کی جاری ہے انمیکہ ساب طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ راہول گانڈی اب ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے بات کریں لگاتار پچھلے ایک ہفتے سے راہول گانڈی پہلے چائے پر چرچہ کرتے ہیں اس کے بعد کئی نہ کئی لگاتار بڑے وائی ڈے لگاتار فیڈبیک لیتے ہیں چائے راجی سوا کی بات کریں لوگ سوا کی بات کریں اپنے اپنے نیتاؤں سے لگاتار وہ بات چیت کرتے ہیں سونیا گانڈی خود ممتہ بینے جی سے بات کرتے ہیں اور لگاتار جس طریقے سے راکے ستکیت یہ کہتے ہیں کہ یدی جو سانسد میں سانسد ہماری باتوں کو ہمارے آواز کو نہیں اٹھائے گا ان کی لوگ سوا کا ویروت کریں گے تو اسی قریب میں تمام جو بڑے چہرے ہیں آج لوگ سوا سے ہم بات کریں لوگ سوا سے کہنا کہیں یہ بس چلی تھی اور اب جنترمنتر یہ بس پہنچ چکی ہے اس میں راہول گانڈی بھی کہنا کہیں موجود ہے پر جس طریقے سے لگاتار سیاست دلی میں گرم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے نام اکہ ساتھ طور پر سرکار کو پوری طرقے سے گھیرنے کی پلاننیاں پر چل رہی ہے جی مانگے تو مانی نہیں گئی سوا می اندر سیاست اور گرم آ گئی ہے دیکھئے جو سرکار ہے سرکار اپنا کام کر رہی ہے بیبکش اپنا کام کرے گا اور کسان اپنا کام کرے گا مانگے مانے نہ مانے پر ستے کو آپ کب تک سرکار کو ایک دن ایک دن اپنی گلتی کو ماننا ہوگا کہ سرکار سے بڑی بھاری گلتی ہوئی ہے دیش کے اندارتہ کا عدکار ہوا ہننن ہوا ہے اور ایسے میں کرونا کال کے سمجھ میں جب دیش کے سبھی کاروبار جو تھپ ہو چکے تھے صرف دیش کو بچانے والا جی ڈی پی کو بچانے والا کسی شیطر تھا اسی کسی شیطر کو چند پونجی پتیوں کے حوالے سرکار کرنے کا جو کانون لے کے آئی ہے چند پونجی پتیوں ساتھ مل کر لائی ہے وہ سرکار کو سوچنا ہوگا کہ وہ گلت جو تھا سرکار کا ڈیسیزن تھا اب سرکار کو اپنے کیے ایک سنگیں لے ہو کہ اسر تصویروں پر تھوڑا بریف کرنا ضروری ہے یہ وہی بس ہے جس میں بھر کر پہنچے ہیں تمام ویپاکشی نیتا کسان آندولن میں فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے راول گاندی اپنے ہاتھ میں کود بینر لیے دکھائی دیں گے پھر انہوں نے بھگل میں ایک دوسرے نیتا کو پکڑایا اس بینر کو ایک بورٹ ٹائپ بینر لیا اور بیاد ایکٹیو موڈ میں اندینوں دکھ رہے ہیں راول گاندی پہلے انہوں نے سترہ دلوں کے نیتاؤں کو بولا لیا تاکہ اس مدے کو لے کر اور اس کے جیسے پیکسس یا پھر مہنگائی کے مدے پر بھی چرچہ ہو سنسد کے بیتر ان کا ایکٹیو نیس دکھ رہا ہے ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں پہنچے ہیں آج ایک بار پھر سے کسانوں کی آواز اٹھانے کے لیے لگتا ہے سوامی اندر راول گاندی مانگے منوا دیں گے آپ کی دیکھئے اگر سرکار بیپکش کی گریمہ کو سمجھے اور بیپورا دیش جو ہے آج بیپکش کے روپے کھڑا سرکار کو نظر آنا چاہیے خالی یہ نہیں ہونے چاہیے ہم ستہ میں ہیں اور 303 کا جو ہمارے پاس آنکڑا ہے اس کے دوارہ ہم اپنی باتیں کریں گے وہ کہیں جائد نہیں لوگ تنتر کی ہتھیا ہوگی اور سوامی اندر تب کیا ہو آپ نے کہا کہ پورا دیش بیپکش کی بھومکہ میں سرکار کو نظر آنی چاہیے لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ کسان بھی بیپکشی ہی ہیں اور یہ سبھی لوگ جو ہیں سیاست سادنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی دیش میں کسی کو ہم سے کوئی نہرازگی نہیں ہے آپ کے ارواد کا جواب ہے ان کے پاس سرکار نے کسانوں کو بیپکش میں تو مانا یہ تو پورے بلکل یہ بھارت میں تو کسانوں کو نکار چکے کہ کسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کسان نام کی کوئی برادری نہیں ہے کسان کا کوئی وزود ہی نہیں ہے پر جب کسان نے اپنے وزود کو پیچانا اور آٹھ مینوں میں لگاتار کسان اپنے اندولوں کو نہیں ہے ترکار کہہ رہی ہے کہ بھارت کا کسان کسان کھتوں میں ہے تب ہی فصلے منڈیوں تک پہنچ رہی ہیں اور کھانا ہماری تالی میں ہے یہ جو لوگ بیٹے آندولن کرنے ان کو بپکش سپانسر کر رہا ہے بپکش اپنی راجنیتی سادھ رہا ہے جو کسان نیتا ان کی ہیلپ سے آندولن میں بیٹے ہوئے ہیں کسان کا چولہ اوڑ کر وہ اپنی راجنیتی سادھ رہے ہیں کیا بھی رہے چڑونی صاحب کی لڑیں گے چناؤں میں اتریں گے انہیں اٹھانا ہوگا گھر جیت کیا نہ ہوگا اس طرح کی بیانبازی بھی ہو رہی ہے گرپا تونت پننو کے بیان سے کنارہ کر لے گا پکا مورچا چڑونی کو ایک اپنی کے لئے سسپنٹ کر دیں گے اسی طرح سے کب تک چلتا رہے گا مطلب ایسا لگ رہا ہے کچھ بہت ہی ہلکا پھول کا چل رہا ہے جبکہ یہ دیش کا سب سے بڑا آندولن ہے اس کا اب تک کب کا سمجھ آنے ہو جانا چاہیے مزاک بن گیا ہے کیا سر کیا ہو رہا ہے یہ یہ خالستانی ویچار دارا کہاں سے بلکو انام کا یہی بات میں انام کا یہی بتانا چاہتا ہوں سرکار پہلے بات کلیر کر لیں کہ دیش کی سیماوں پہ کھڑا جو جو جوان ہے وہ بھی کسان کا بیٹا ہے اولمپک میں جو ٹوکیوں اسے آپ کو جو میڈل لے کے آ رہے ہیں وہ بھی کسان کے بیٹے ہیں اور دیش کا پیٹ بھنے کا جو کام کر رہا ہے وہ بھی کسان کے بیٹے ہیں اور اپنے ادھکاروں کی جو لڑائی لڑا ہے وہ بھی کسان کا بیٹا ہے دیش کی ادھکاروں کی لڑائی جو لڑا ہے وہ بھی کسان کا بیٹا ہے پر سرکار اکر یہ سمجھتی ہے کہ دیش کی آتما کو بھلا کر ہم دیش کو لوٹنے کا کام کریں گے ایسا چلنے نہیں سکتا لوگ سمجھ چکے اس بات کو اور یہی کارن ہے کہ یہ اندولن کیوں شکتی ہے پڑھنا چاہیئی تھی آج کسان ہی اندولن اس پہ لکھا ہے سیو فارمرز سیو انڈیا اس زندیش کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئے اپنے نتاؤں کے ساتھ سیو فارمرز سیو انڈیا آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تینوں کرشی قانون جو ہیں سوامیندر وہ خطرناک ہیں کسان اس سے نوکر بن جائے گا لیکن سرکار اس پر سن نہیں رہی یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ اگر کہیں کوئی متبھید آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے آپ کے لئے تو آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے سر اگر سرکار ایک قدم پیچھے لے کر سوفٹ کورنر دکھا رہی ہے تو آپ لوگوں کو بھی ایک قدم پیچھے لے کر ایک سمدھان کی طرف تو بڑھنا ہی چاہیے کم سے کم ایک بار بیٹھ تو جائیں گے آپ لوگ ٹیبل پر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کا من ملتا ہے سرکار سے کی نہیں ملتا کم سے کم پک کے بورچے کی طرف سے اتنا تو سوچا جانا چاہیے